نقصان ہوا کل اس میٹنگ میں اس کانفرنس میں پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے پوری دنیا جو ہے وہ وزیراعظم پاکستان میاں شہباز شریف کی کال کے اوپر پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے اور پوری دنیا جو ہے پاکستان کی اتحادی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے اور وہ توقعات جو کہ دنیا سے پاکستان نے وابستہ کی تھی نہ صرف وہ توقعات پوری ہوئی ہیں بلکہ اس سے بڑھ کے دنیا نے جو ہے وہ پاکستان کی ہے یہ مدد جو ہے یہ پاکستان کے اوپر اعتماد کا اظہار ہے یہ مدد جو ہے یہ وزیراعظم پاکستان اور اتحادی حکومت کے اوپر اعتماد کا اظہار ہے اور یہ ان لوگوں کے خلاف جو پاکستان میں پچھلے تین ماہ سے ایک بقاعدہ مہم چلائے ہوئے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا ان کے موں کے اوپر جو ہے وہ ایک تماشا ہے پاکستان اب انشاءاللہ تعالی یہ جو گیارہ عرب رپے عرب ڈالر کی گیارہ عرب ڈالر جبکہ پاکستان کی توقع جو ہے وہ آٹھ عرب ڈالر تھی لیکن گیارہ عرب ڈالر جو ہے وہ اب تک جو ہے وہ ہو چکے ہیں اور اس میں شاید آج مزید جو ہے وہ اضافہ ہوگا یہ گیارہ عرب ڈالر کی مدد جو ہے یہ گرانٹ ہے یہ لون نہیں ہے یہ پاکستان کی ایکانومی کو پاکستان کی موشد کو عمرانی ٹولے نے جس طرح سے تواہ و برباد کیا تھا اس تباہی سے نکالنے کا جو ہے وہ باعث بنے گی اس سے نکالے گی اور اس سے ڈالر بھی سستا ہوگا مہنگائی بھی جو ہے وہ دور ہوگی اور جب مہنگائی دور ہوگی تو لوگوں کی ناراضگی بھی جو ہے وہ دور ہوگی اور اس عمرانی ٹولے کی جہلی پاپولارٹی کا جو ایک ڈراما کیا جا رہا ہے کہ جی یہ بڑے پاپولر ہیں یہ ڈراما بھی انشاءاللہ تعالیٰ اگلے تین ماہ میں جو ہے یہ اپنا جو ہے وہ انجام کو پہنچے گا اور اسی سال انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن میں نہ صرف پنجاب بلکہ پاکستان میں پی ایم ایل این اور اس کی اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ الیکشن جیت کے اسی سفر کو جو جس کا آغاز کل ہو چکا ہے اسے جو ہے وہ آگے بڑھائیں گی اور پاکستان کو دوبارہ پاکستان کو دوبارہ اسی سطح پہ لے کے جائیں گی جہاں پہ وہ اٹھائیس جولائی دوہزار سترہ کو تھا یا اکتیس مئی دوہزار اٹھارہ کو تھا جب میاں نواز شریف کی ڈیڈرشپ میں جو ہے وہ پاکستان آگے بڑھ رہا تھا اور پاکستان جو ہے وہ ترقی کر رہا تھا لیکن اس عمرانی ٹولے نے جو ہے وہ تھاڑھے تین پونے چار سال میں پاکستان کی موشد کا جو ہے وہ برا حال کیا جو اب اس انجام کو ہم پہنچے ہیں کہ موشد جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ خرابی کی طرف جا رہی تھی لیکن اللہ کا شکر ہے پوری قوم کو مبارک اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں کل کل جو ہے وہ ہینڈ ہولڈنگ ہوئی ہے اور پوری دنیا جو ہے پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کے جو ہے وہ ساتھ کھڑی ہے آج کی صورتحال آپ دیکھ لیں کہ منورٹی گورنمنٹ جو چودری پرویز علیہ السلام اس وقت مسلط ہوئے ہوئے ہیں اب حال یہ ہے کہ آج انہوں نے میری انٹری جو ہے وہ بین کرنے کی کوشش کی لیکن جو سیکورٹی اہلکار تھے انہوں نے جب مجھے دیکھا پہچانا تو انہوں نے ان کے غیر قانونی غیر آئینی اقدامات کو ماننے سے انکار کیا کل انہوں نے آئی جی پنجاب کو بلا کے بھی یہ کہا کہ آپ ان کو جو ہے وہ آنے سے جو ہے وہ روکے انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی حکم ہے میں اس جو ہے ایمپلیمنٹ جو ہے وہ نہیں کر سکتا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس قسم کے ہتھکندوں پہ یہ اب اس وقت آئے ہیں جب ان کو یہ معلوم ہے ان کی چوریاں اب آپ دیکھیں کہ کل کی جو میٹنگ ہوئی ہے اپنا زمان پارک میں وہاں پہ تین ہزار عرب کا جو ہے وہ الیگیشن لگا ہے مجودہ وزیر اعلیٰ پنجاب پہ اس کے برخوردار پہ اور اس کے فرنٹ مین اجاز نیازی کے اوپر ہمیں بھی خبر ہے ایجنسیز نے جو ہے وہ اس بارے میں تمام جو ہے وہ پری لمنیری انکوائریز اور جو ہے وہ جانکاری کی ہے تو ہمیں بھی معلوم ہے کہ انہوں نے اس طرح سے لوٹا ہے پچھلے دو تین ماہ میں پنجاب کو کہ اس لوٹ مار کی کوئی مثال نہیں ملتی اور اس لوٹ مار میں جو ہے یہ عمرانی ٹولا بھی پوری طرح سے شامل تھا اور چوری پرویز لائی اور اس کا برخوردار بھی جو ہے وہ شامل تھا اور سارا پیسہ جو ہے سارا پیسہ اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ جی ڈالر مہنگا ہو گیا وہ بھئی ڈالر جو ہے وہ تو سارا تم نے خرید کے جو ہے وہ بیرون ملک منتقل کی ہے یہ ساری سمگلنگ یہ ساری منی لانڈرنگ جو آپ نے پچھلے دو ڈھائی ماہ میں کی ہے یہ جب ساری چیزیں سامنے آئیں گی تو پھر یہ ایک بات جو ہے یہ آپ کے اوپر ثابت ہوگی کہ اس مہنگائی کے ذمہ دار آپ ہیں اس ڈالر کے مہنگا ہونے کے ذمہ دار آپ ہیں اس منی لانڈرنگ میں آپ آپ ملوث ہیں تو پھر جب ساری چیزیں سامنے آئیں گی تو پھر عوام کو جب آپ کا مکرو چہرہ ہم کھول کے جو ہے وہ دکھائیں گے تو پھر آپ کی پاپولارٹی کا نہ صرف جو ہے وہ بانڈا پھوٹ جو ہے لوگوں کے غموں غصے کا اور لوگوں کی جو ہے وہ ایک ایسی مار کا تم جو ہے وہ سواب بنو گے کہ جو اس سے پہلے جو ہے وہ کسی کا حشر جو ہے وہ نہیں ہوا ہوگا سن لیں سن لیں تو کل 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 جو ہے یہ کل یہ ہم نہیں الزام لگا رہے ہم نے تو ابھی تک یہ ساری انکوئری جو ہیں یہ ساری جو ہیں وہ آہ کاغذات میں مجود ہیں اور ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ لوگ یہ واپس آئے مونس الائی صاحب اور آگے اپنی بات کا جواب دے ان کو کوئسٹن پٹ کیا جائے گا پھر یہ آپ کے عمال ہیں بتائیں اس میں آپ کا کیا موقع ہے اور اس کے بعد آگے قانون اپنا راستہ لے گا لیکن اب یہ خود ہی خود ہی چور جو ہے یہ کل آپس میں دست و گریباں ہوئے ہیں انہوں نے ان کو کہا ہے کہ جی آپ نے تین ہزار ارب روپیہ جو ہے وہ لوٹ کے آپ لے گئے ہیں اور انہوں نے ان کو کہا ہے کہ جناب آپ نے اس سے بھی جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ لوٹا ہے تو یہ ہے ان کا صحیح معنی میں مکروح چیرہ جو عوام کے سامنے جو ہے وہ ایاں ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسمبلی کا جو ہاؤس ہے یہ ہاؤس جو ہے یہ ایک پبلک ہاؤس ہے اور اس میں پارلیمنٹیرینز کو کسی صورت پہ میں نہیں روکا جا سکتا میں حکومت کا حصہ ہونے کے ساتھ ساتھ میں ایک پارلیمنٹیرین ہوں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سپیکر صاحب نے اور چیف مریسٹر صاحب نے جو یہ حکم دیا ہے یہ غیر آئینی ہے غیر قانونی ہے انہیں ایسے فیل فور جو ہے وہ واپس لینا چاہیے انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو نزدیک ہوگا دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ہم نے تو کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس فگر جو ہے یہ ہمارا نمبر ون ایٹی سکس ہے ہم نے ہمیشہ بلکل صحیح بات کی ہے ہمارے پاس فگر جو ہے وہ ون سیونٹی نائن ہے اور ہماری کوشش ہے کہ وہ ون ایٹی ہو جائے ان کے پاس جو کہ انہوں نے اعتماد کا ووٹ لینا ہے ان کے پاس ون ایٹی سکس نہیں ہے جو کہ غلط طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ون ایٹی سکس ہے اب باقی رہی بات کہ یہ اس صورتحال میں دیکھیں اس صورتحال میں اگر نیو چیف مریسٹر کا الیکشن ہوتا ہے تو وہ آئین میں درج ہے کہ وران آف الیکشن کے تحت ممبر پریزنٹ ووٹنگ میں جو اکثریت ہوگی جس کی وہ جو ہے وہ آہ چیف مریسٹر الیکٹ ہو سکتا ہے یا پھر یہ ایسی صورتحال ہے کہ جس میں آئینی طور پہ ایک ایسا راستہ موجود ہے جو فیڈرل گورنمنٹ آپٹ کر سکتی ہے اور اسے کہتے ہیں گورنر راج میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل آہ جو ہے یہ ان کا آہ یعنی بخلاہت ہے اور حالانکہ ہم نے اپنی پارلیمانی پارٹی کے لوگوں سے ملنا ہے کل بھی ہم ان سے ملے ہیں اور آہ اسمبلی کی کاروائی بھی ٹھیک ہے احتجاج کرنا ایک جمہوری حق ہے ہر میمبر کا لیکن اس کے علاوہ انہوں نے اپنی جو ہے وہ لیجسیشن کی ہے اسمبلی کی کاروائی جو ہے وہ چلتی رہی ہے تو ایسی صورتحال میں اس قسم کی بخلات جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ان کے انجام کے اور زیادہ قریب کریں نہیں دیکھیں اس میں جو ہے وہ اگر یہ یہ روکتے ہیں تو یہ ایک غیر آئینی اور غیر قانونی عمل ہوگا اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ سکوٹی کے جو اہلکاران جو آفیسز ہیں وہ ان کے اس غیر قانونی حکم کو نہیں مانے دانیال پہلے دانیال پہلے دانیال پہلے دانیال پہلے دانیال پہلے بظاہر بخلاہر تھی جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو روکا گیا ہے آج بھی یہ اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے نہ تیار ہیں اور نہ لینا چاہتے ہیں کل بڑی اہم پٹیشن ہے آپ لوگوں کی قانونی تیاری کیا ہے کس طرح سے اگر یہ عدالت کی بیچے رکھتے ہیں تو پھر اگلا علاہ نہیں سن لیں اگر یہ آج کوئی دعو لگا کے کوئی ہیرہ پھیری نہیں کرنا چاہتے تو آپ مجھے بتائیں کہ کل اتنی لیجسٹیشن کرنے کے بعد آج اجلاس رکھنے کی ضرورت کیا تھی آج کا اجلاس انہوں نے رکھ رہی اس لیے ہے کہ آج کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ ہیرہ پھیری کوئی دعو لگانے کی کوشش کریں ہم بھی پوری طرح سے جو ہے وہ ویجلنٹ ہے کل تاریخ ہے دیکھیں ہائی کورٹ کا فیصلہ اس کے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتا کہ یہ اعتماد کا ووڈ لیں ان کو اعتماد کا ووڈ ہر قیمت پہ جو ہے وہ لینا پڑے گا جو کہ نمبر ان کے پاس نہیں ہے آپ نے تین ہزار اگرپشن کا ذکر کیا ہے مونسلہ ہی باہی ہیں خلاف ان کی شہزادت پر باہی ہیں چوٹی پرویز رہی اور دیکھیں ای سی ال میں نام جو ہے وہ کسی ادارے کی ریکمینڈیشن پہ ڈالے جاتے ہیں ایف آئی اے اور نیب کا ادارہ جو اس بارے میں انکوئری کر رہا ہے ان کے طرف سے ریکویسٹ آئی تو وفاقی حکومت جو ہے وہ ان کا نام ای سی ال میں ڈالے گی سب یہ بتائیں کہ آج آپ بڑے سے بعد آئیں پجاب اسمبلی سے کل بھی آئی ہے میں تو کل آیا تھا ایک دن بعد آئے ہیں تو آپ کا داخلہ بند کریا جا رہا ہے تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے اسی اسمبلی کے اندر آپ ڈالے سے آتے تھے اور آج آپ بھی تو ڈالے سے آئے ہیں نہیں تو اب بھی تو میں اسمبلی کے اندر موجود ہوں اور اگر یہ اس قسم کا کوئی غیر قانونی عمل کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ خود ہی خسارے میں رہیں گے اور ان کے اس قسم کے اقدامات جو ہیں وہ ان کے لیے اور زیادہ جو ہے وہ ان کے انجام کے قریب کریں گے جی لاسٹ کوئشن کس کو جی مریم نواز کے سینئر نیب صدر اور پارٹی کا چیف اورگنائزر بننے کو پارٹی نے سو فیصد نہیں ایک ہزار فیصد جو ہے وہ قبول کیا ہے یہ پارٹی کا مطالبہ تھا میں یہ اور ریکارڈ رکھنا چاہتا ہوں کہ میں پچھلے ڈیڑھ سال پارٹی سے اور پارٹی لیڈرشپ سے یہ مطالبہ کر رہا تھا کہ میاں صاحب اپنی بیماری اپنے علاج کی وجہ سے بیرون ملک ہیں میاں شہباز شریف صاحب اس وقت ملک کی ایکانومی کو اور دوسرے حکومتی معاملات ہیں اس کے لیے وہ اتنے زیادہ اتنے زیادہ جو ہے وہ مصروف ہیں اور اللہ تعالی نے ان کو وہ عزت دی ہے وہ عزت دی ہے جس کے وہ صحیح طور پر جو ہے وہ حق دار تھے وہ انتہائی مخلص اور انتہائی منتی انسان ہے اور اس نے جو ہے وہ پچھلے سات آٹھ ماہ جو ہے ہر قسم کی جو ہے وہ آہ بات سننے کے بعد بھی جو ہے وہ اپنی محنت کو اور اپنی لگل سے اپنی جو ہے وہ کوشش کو جاری رکھا اور اللہ تعالی نے کل جو ہے ان کو سرخرو کیا ہے وہ وہاں پہ مصروف تھے اس سے پہلے اس سے پہلے میاں شہباز شریف صاحب بھی اور حمزہ صاحب بھی جو ہے وہ جیل میں تھے مقدمات میں تھے تو یہ پارٹی کی بڑی درینہ یہ خواہش تھی ڈیمانڈ تھی کہ مریم نواز صاحبہ کو جو کہ پارٹی میں بالکل ایک لیڈرشپ کا درجہ رکھتی ہیں جب لوگ ایکسپٹ کر رہے ہیں کارکون ایکسپٹ کر رہے ہیں ہمارا بوٹر سپورٹر ایکسپٹ کر رہا ہے تو اس سے زیادہ جو ہے وہ اور کیا چیز ہوتی ہے تو یہ پارٹی کا جو ہے یہ ڈیمانڈ تھی کہ اس سے پارٹی کو تقویت ملے گی اور یہ ڈیمانڈ جو ہے پارٹی لیڈرشپ نے جو ہے وہ دیر آئے درست آئید والی بات ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپٹ کرنے والی یہ دیر آئے درست آئید ہے اور یہ فیصلہ جو ہے یہ پارٹی کے لیے نیک شگون اور پارٹی کو جو ہے وہ تنظیمی لحاظ سے بھی اور پاپولارٹی وائز بھی جو آگے لے کے جائے گی کہا جا رہا ہے کہ امران خان جو ان کے حاصل چیرمنٹ شپ جا سکتی ہے طریقہ انصاف کی آپ کو لگتا ہے مستقل میں وہ چیرمنٹ نہیں رہنگی طریقہ انصاف دیکھیں جی اگر وہ ناہل ہو جاتے ہیں اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو ان کے خلاف الیکشن کمیشن کی توہین کا کیس ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کی توہین نہیں کی یعنی جتنی گالیاں جتنی گھٹیا سے گھٹیا گفتگو انہوں نے الیکشن کمیشن سے مطلقہ کی ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کی توہین نہیں کی تو جب انہوں نے توہین کی ہے تو اس توہین میں جو ہے وہ انہیں صرف ٹیل رائزنگ آف کورٹ اگر سزا ہو جاتی ہے تو ناہل ہوں گے اور ناہل ہوں گے تو پھر چیرمنشپ سے بھی جاتے رہیں گے یہ لاس جی امران خان کے کہنے پہ ہوئی امران خان نے خود اس کیس کو جو ہے وہ مینج کیا اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس وقت کے آئی جی اسلام آباد جو ہیں آج وہ کہاں پہ ہے یہ آپ کو معلوم ہوگا ان کو شہزاد اکبر نے رابطہ کر کے کہا کہ یہ ایک تھیلہ ہے یہ اہم رکھوا دیں گے رانہ سناولان لوج میں وہ جب فیصلہ باد ہوں گے اور جب وہ واپس آئیں تو آپ جا کے جو ہے وہاں سے اس کو ریکاور کر لیں اور مقدمہ درجہ دیں انہوں نے اس بات سے انکار کیا اس کے بعد جو ہے وہ پھر این ایف کو وزیر اعظم نے مینج کیا اور مینج کرنے کے بعد جو ہے وہ یہ سارا کام میری گرفتاری والا یا اس جھوٹے مقدمے والا جو ہے وہ وہ یہ ڈالا گیا اور اس کے علاوہ جو ایک بات اب بھی وہ کر رہا ہے کہ جی رانہ سناولانہ نے بے شمار قتل کی ہے وہ بے شرم آدمی اگر میں نے بے شمار قتل کیے ہیں تو یہ جھوٹا مقدمہ میرے خلاب بنانے کیا ضرورت تھی ان قتلوں کی تیش کرواتے اور مجھے ان میں جو ہے وہ گرفتار کرتے تو یہ اس قسم کا جو ہے یہ جھوٹا پراپیگنڈا کرنے کا جو ہے یہ ماسٹر ہے تمام گرفتاریاں جتنی بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں آپ کے علم میں ہے جتنی بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں خود اس وقت کہتا رہا ہے کہ یہ میں کروا رہا ہوں میرے اختیارات میں ہے ساری گرفتاریاں جو ہیں یہ اس کے کہنے پہ ہوئی ہیں یہ آدمی جو ہے اگر اگر یہ الیکشن میں کامیاب ہو کے برسرے دیکھ دار آتا ہے تب بھی اس ملک کی تباہی ہوگی یہ اپنے مخالفین کے خلاف مقدمات بنائے گا انتقامی کاروائیاں کرے گا اور وہی جو ہے وہ پولیسیاں بنائے گا جو اس نے تین سال پونے چار سال اپنائی جس سے ملک کا جو ہے وہ بٹھا بیٹھا اگر یہ ناکام ہوگا بالکل یہ الیکشن ریزلٹ نہیں مانے گا یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ الیکشن کراؤ الیکشن کراؤ یہ الیکشن جو ہے یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوگا یہ الیکشن کے بعد اس کا ریزلٹ تسلیم نہیں کرے گا اور پھر دوبارہ سے جو ہے یہی گند کرے گا جو اس وقت جو ہے وہ کر رہا ہے تو اس کے اس وقت جو ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک کی اکانومی کو سنبھالا جائے کیر ٹیکر سیٹ اپ کو ملک دے کے لوگ کو ڈبویا نہ جائے ملک کو جو ہے وہ اس کی اکانومی کو سنبھالا جائے اور الیکشن جو ہے وہ وقت پہ ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت تک اس کی اوقات اور اس کے عمال جو ہیں وہ سارے عوام کے سامنے ہوں گے اور عوام اپنے ووٹ کی طاقت سے اس فتنے کا اس فساد کا جو ہے کلہ کمہ کریں گے اور اس ملک کو جو ہے وہ اس فتنے سے نجات دلائیں گے سال دو ہزار بائیس میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل ڈوڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے